سلام پریوں سب کو پرویسو مسیح کے مدھر نام سے نمسکار پریز دلور پریوں آج ہم اپنے سبتائی کے دوران اکثر باؤں سے ایسے مسیحوں کو ملتے ہیں جو مسیح ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پراتھنا کرنا نہیں آتا ہمیں پراتھنا کرنا نہیں ہمتا ہم پراتھنا نہیں کر سکتے کیا آپ بھی اس میں سے ایک تو نہیں اگر ہاں تو یہ کہانی آپ کے لئے ہے ایک بار کی بات ہے ایک چھوٹا سن لڑکا تھا جس کا نام تھا جی اس نے ہر دن اپنا سکول جانے سے پہلے چرچ میں جاتا تھا اور دس سیکنڈ کے لئے جی ہاں صرف دس سیکنڈ کے لئے پراتھنا کرتا تھا اس کو لمبا پراتھنا کرنا نہیں بنتا تھا وہ اپنے آپ کو شمپن رکتی سے پہو میں سمرکت کرتا اور کہتا جی سیش آئی آم یور جی ہے ییسو میں آپ کا جیم ہوں اتنا چھوٹا سا پراتھنا تھا پرانتو دل سے سمرکت کیا گیا پراتھنا تھا چپل کو جو دیکھوال کرنے والا بیوکتی تھا وہ ہر دن اس لڑکا کو دیکھتا تھا کہ لڑکا چپل کے اندر جاتا ہے اور دس سیکنڈ کے اندر وہ پھر باہر آتا ہے تو یہ دیکھ دیکھ کے وہ بیوکتی سوچتا ہے کہ کیوں نہ اس لڑکے کو پوچھا جائے کہ کیا پراتھنا کرتا ہے اتنے کم سمئے میں ایک دن اس بیوکتی نے اس چھوٹے سے لڑکے لڑکے کو جب پراتھنا کر کے نکل رہا تھا اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اپنے پاس بلاتا ہے اور یہ پچھنے کے لئے کوشش کرتا ہے کہ تم اتنے کم سمئے میں کیا پراتھنا کرتے ہو کہ اندر کیوں جاتے ہو اس لڑکا کا جباب شن کے وہ بھی دنگ رہے گیا جی ہاں میرے پریوں وہ لڑکا کہتا ہے کہ انکل جی مجھے لمبا پراتھنا نہیں آتا اور میں کر بھی نہیں سکتا کیونکہ میں چھوٹا لڑکا ہوں پر ان تمہیں شکول جانے سے پہلے اپنے آپ کو تبیرسو مسیح میں سمرپیت کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں ہی یسو میں آپ کا جیم ہوں یہ باس میں کہتا ہوں اور دس سیکنڈ کے اندر میرا پراتھنا کتم ہوتا ہے اور میں بہت خوشی کے ساتھ سکول بھاگتا ہوں سکول جاتا ہوں تو یہ بیوکتی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا وہ دنگ رہ گیا اور اس کو کچھ بھی جواب نہیں دیتا ہے یہ اچھمیت ہو جاتا ہے بیوکتی نے اشتر ہوا پرانتو اس کو کچھ نہیں کہا ایسے چلتے رہا بہت دن تک لڑکا سکول جانے سے پہلے دوڑ کے آتا گھٹنوں میں آکے دس سیکنڈ کے لئے اپنا ہوروش کا پراتھنا کرتا اے یسو میں آپ کا جین کچھ دن کے بعد ایک دن ایسے ہی لڑکا پراتھنا کیا اور بہت بھاگتے جا رہا تھا سکول کے لئے لیکن میرے پیوکتیوں اچانا گروپ سے سامنے سے ایک گاڑی آتا ہے اور اس کو بہت جور سے ٹکر مارتا ہے اور یہ لڑکا گیر جاتا ہے گھائل ہو جاتا ہے اس کو میڈکال لیا جاتا ہے علاج کے لئے میڈکال کا جس وار میں اسے بھرتی کیا گیا اس وار میں ایسے بہت سے مریض تھے جو موت اور زندگی کی بیچ میں تھے اور سنگھرس کر رہے تھے لڑائی کر رہے تھے اور بہت دکھ اور نیراس میں تھے ان کے پریبار جن بھی نیراس میں تھے اور پریشان میں تھے اور جب ڈکٹر آتے تھے رانڈ اوپ کے لئے وہ دیکھتے تھے کہ سب لگ پریشان میں ہیں سب لگ نیراس میں ہیں یہ سب ڈکٹروں کا یہ عادت سا بن چکا تھا کہ سب کو نیراس میں سب کو دکھ میں دیکھنا پرم تو میں آپ کو کہہ دوں جب اس لڑکے کو اس وار میں اگمیٹ کیا گیا اس دن سے اس وار میں سب لگ سب لگوں کا نجارات بدل گیا سب لگ خوشی سے رہنا شروع کر دیا کیوں سبال ہے کیوں کیوں کہ میرے پریوں یہ چھوٹا سا لڑکا تھا یہ کبھی بھی دکھ میں نہیں رہتا تھا جب وہ اس کو میڈیکال لیا گیا وہ بہت گھائل ہو چکا تھا پھر بھی وہ خوشی سے رہتا تھا تو ایک ہفتہ ہو گیا اس وار کے سب لوگ سب مریج یا سب ان کے رسطے دار سب بہت خوشی میں ہیں بہت خوش ہے کیوں یہ چھوٹا سا لڑکا کو دیکھ دے کے وہ بھی اپنا عادت بنا لیے کہ ہمیں بھی خوشی سے رہنا ہے چاہے کوئی پریشنے کیوں نہ ہوں ہم خوشی سے رہنا ہے لیکن اس کا ذرہ حوشی تھا ان کو بھی پتا نہیں تھا ایک ہفتہ کے بعد قریب پھر ڈکٹر آتے ہیں سب کے چہرے پہ مسکان ہے سب لوگ مسکراتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں چاہے وہ مریج ہو چاہے وہ کوئی بھی بیوکتی کوئی بھی اس کو نیراس نہیں دیکھتے ہیں سب اچھے سے مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ڈکٹر بہت اچنبیت ہو جاتے ہیں بہت چکیت ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے کا راج جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور سب کو پوچھتے ہیں کیا دیکھ رہا ہوں مجھے یہ یقین نہیں اور مجھے بھی سوچ نہیں ہو رہا ہی کیا ہو رہا ہے آج سب لوگ اتنے خوشی کیوں ہو تو سب لوگ کہتے ہیں کہ اس کا رجہ ہے یہ چھوٹا سا لڑکا جیم اس کے بجے سے ہم لوگ آج خوش خوش ہے آج ہم لوگ ہمارے چہرے میں مسکرات ہے تو اس ڈکٹر نے اس چھوٹے سے لڑکا جیم کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہے جیم اتنے لوگوں خوشی دینے میں آپ کا راج کیا ہے آپ اتنے لوگوں کو خوشی کیسے دے سکتے ہو آپ کے اندرے کیا خاصیت ہے مجھے بتاؤ اس کا میسٹری کیا ہے اس کا رہیسیو کیا ہے تو جیم کہتا ہے ڈکٹر جیم جب میں بیارتا کرتا تھا کہ میں کہتا تھا ہے ییسو میں آپ کا جیم جی جیس آئی آم ایر جیم تو جب میرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تب سے میں یہ بات میں سن رہا ہوں کی ہے جیم آئی آم ایر جیجیش ہے جیم میں آپ کا ییسو ہوں ہے جیم میں آپ کا ییسو ہوں اور یہ بات سن کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میں بہت خوش محسوس کرتا ہوں کیونکہ بہت سمسی میرے ساتھ ہے میرے ساتھ میں بھی بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کی ہے جیم میں آپ کا ییسو ہوں تو یہ سن کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور مجھے کوئی بھی نیلاث نہیں کوئی بھی دکھ نہیں کوئی بھی تکلیپ نہیں ہے میں اچھا ہوں اور میں خوشی سے ہوں تو یہ بات سن کے ڈکٹر بھی بہت چکیت ہو جاتے ہیں بہت اچمبیت ہو جاتے ہیں کتنا چھوٹا سا لڑکا اور ایسے پراتھنا ایسے بات تو میرے پیلیوں دیکھئے لڑکا تو تھا بہت چھٹا شا پرنطو اس کا جو پراتھنا تھا وہ بھی چھٹا ہی تھا لیکن اس پراتھنا کا جو پراتھنا کا جو پراتھنا کا جو پھول تھا وہ بہت ہی بڑا تھا جی ہاں میرے پیلیوں اس کی وجہ سے آج ربیشم سے اس کو کہہ رہے تھے کی ہے جی میں آپ کا یہ شو اور اس کے وجہ سے وہ اس وار کے حرموجوں کو خوشی دے پا رہا تھا اور سب کے چہرے پہ مشکان سمائل دے پا رہا تھا تو ایسا کیوں ہوا میرے پیلیوں کیونکہ یہ اپنے آپ کو پرویسو موسیل میں سمرپیت کیا تھا اپنے آپ کو پرویسو موسیل میں سومپا تھا اس لئے آج پرویسو موسیل کے ساتھ تھے اور یہ بہت خوشی سے تھا اور اتنے سارے مشکل اتنے سار اس کو گھائل ہونے کے باب جون بھی وہ خوشی سے تھا خوشی میں تھا اور اس کے چہرے میں مشکان تھا تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پرارتنا کا نا نہیں بونتا تو پرویسو موسیل بھی کہتے ہیں کہ میں اسے پرارتنا مجھے پسند نہیں ہے جو ریپیٹسن ہو جو بار بار کہتے ہیں جو دہرائے جاتا ہے نہیں لیکن پارتا چھٹا سا بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ دل سے ہو وہ ہمارے دل کی گہرائی سے ہو تو پرویسو کو ضرور سپکار کرتے ہیں اور پرویسو کا اتنے بھی ہمیں دیتے ہیں تو میرے پیو اس کہانی آپ کو کیسا لگا آپ اس کہانی کو شیئر کریں اور پرویسو کی مہیمہ پرویسو کی بڑھائی کے لیے موسیقی موسیقی